بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کرونا کو عالمی ادارے صحت کی جانب سے عالمی وباق قرار دیا گیا ہے اور ماہرین کی جانب سے لوگوں کو سماجی دوری اختیار رکھنے اور مسافہ نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے چین سے پھیلنے والے وباق کے بعد سے دنیا بر میں سائنس دان کرونا وائرس سے متعلق تحقیقات کر رہے ہیں اور اب حال ہی میں ماہرین نے وائرس کی نئی علامات بھی بتائی ہیں برطانوی ادارے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ زائقہ محسوس نہ ہونا جبکہ سونے کی حصہ ہتم ہو جانا بھی وائرس کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ سونے کی حصہ ہتم ہونا انفیکشن کی علامات ہو سکتی ہے کیونکہ سانس کے وائرل انفیکشن میں بھی سونے اور زائقے کی حصہ متاثر ہوتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ جنوبی کوریا میں تیس فیصد ایسے مریض ہیں جن میں کرونا وائرس کے مصبت نتائج سامنے آئے ان مریضوں میں سونے اور زائقہ محسوس کرنے کی حصہ متاثر تھی ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا کے مریضوں میں تیز بخار خوشک خانسی سانس لینے میں دشواری کے ساتھ ساتھ سونے اور زائقہ محسوس کرنے کی حصہ متاثر ہونے کی علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں واضح رہے کہ گزشتہ برس چین کی شہر وخان سے پھیلنے والے کرونا وائرس دنیا کے ایک سو پچانویں ملکوں تک پھیل چکا ہے جس سے مجموعی طور پر تین لاکھ اکاسی ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے اور سولہ ہزار پانچ سو تری پن افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ وہ بعض سے متاثر ایک لاکھ سے زائد شفایات بھی ہو چکے ہیں دوستو ویڈیو ویڈیو اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بوستوں کو ساتھ شیئر ضرور کریں اور میٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار دینا مت بولیں شکریہ